بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے وہ دوست بین بھائی جو کسی سے شدید محبت صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی کریں اپنا جائز تعلق قائم کر کے پھر اس جائز تعلق کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں لیکن ان کی شادی کرنے کی یہ جو خواہش ہے اس کے رستے میں بے شمار رکاوٹیں ہیں سب سے بڑی رکاوٹ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سامنے والا شخص یعنی ان کا محبوب ان کا مطلوب ہی شادی کے لیے نہیں مان رہا ہوتا اس کے بعد اس کے اپنے گھر والے یا پھر محبوب کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر نفرت کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کی نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں رستے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کسی طرح پروان نہ چڑھے حالانکہ نہ تو انہیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ ہی انہیں اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ایسی تمام رکاوٹوں میں سے کامیابی کے ساتھ نکل کر شادی کرنے کا اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی طاقتوار قرآنی وظیفہ ہے یہ صرف اور صرف تین لفظ ہیں جس میں وظیفہ بھی شامل ہے عمل بھی شامل ہے زندگی میں ایک بار آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز شادی کے رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اس کا سب سے پہلا تو اثر یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں جس کی طرف سے آپ شادی کا پیغام چاہتے ہیں یا جس کی طرف سے آپ شادی کے لیے ہاں چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کا محبوب ہے محبوب کے گھر والے ہیں آپ کے گھر والے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں جو رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ خود آپ کے ساتھ نہ صرف محبت کرنا شروع کر دیں گے بلکہ اتنا زیادہ آپ کو پسند کریں گے اتنی شدید آپ کے ساتھ محبت کریں گے کہ اپنے ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہیں گے کہ آپ کا یہ جو شادی کرنے کا مقصد ہے یہ ہم خود پورا کرتے ہیں آپ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ فوری طور پر شادی کی ڈیٹ دیں گے اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف محبت پیدا کرنا ہے کہ اتنی شدید محبت پیدا ہو کہ اگلا شخص خود شادی کا پیغام بیجے یا شادی کے لیے ہاں کر دے تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی مخالفین ہوں گے ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگیں گے اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جادو ٹونا کوئی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے صرف اور صرف ایک بار کرنے سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی یہ وظیفہ ہمیشہ پاک صاف اور باوضوح حالت میں کیا جاتا ہے اس کے کرنے کے تین وقت ہیں تین میں سے کوئی ایک وقت آپ نے چن لینا ہے یعنی فجر کا ٹائم زہر کا ٹائم اور عشق کا ٹائم ان تینوں اوقات میں سے کسی ایک ٹائم کی آپ نے نماز پڑھ لینی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے جہاں پہ آپ بیٹھے تھے اور ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جس دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس دن کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کے بعد اپنے وظیفے کی طرف جائیں آپ مسلح پہ بیٹھے رہیں محبوب کا تصور کر لیں اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو چاہیں تو اس کو بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنا چہرہ جو ہے یہ محبوب کے گھر کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تصور زیادہ بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ ایک سو اکتالیس مرتبہ اکسم تو علیکم حرفوشن اکسم تو علیکم حرفوشن جب آپ ایک بار پڑھیں گے اکسم تو علیکم حرفوشن تو اس کے بعد اپنے محبوب کا نام لیں گے چاہیں تو محبوب کا نام اور اس کے ساتھ اس کی والدہ کا بھی نام لے لیں والدہ کا نام نہ بھی لیں صرف محبوب کا نام لے لیں وہی کافی ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اکسم تو علیکم حرفوشن فلان فلان کی جگہ پہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں گے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور ایسے محسوس کرنا ہے جیسے محبوب آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تصور کے ساتھ محبوب کے چہرے کے اوپر آپ نے اس کا دم کر دینا ہے یہ آپ کا پہلے دن کا وظیفہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سات دن تک آپ نے کرنا ہے سات دن سے اوپر لے کے اس کو نہیں جانا کیونکہ اس کے اثرات بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں شدید ہوتے ہیں میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے کہ تین سے چار دن کے اندر جو یہ وظیفہ ہے یہ اپنا کام مکمل کر دیتا ہے تو جیسے ہی آپ کا کام آپ کو لگے کہ مکمل ہو گیا ہے آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں آگے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے تو جو اس کی لیمٹ ہے یعنی سات دن کی جو لیمٹ ہے اس سے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ بالکل آپ کے محبوب کے دماغ پر بھی اثر کرے گا اس کے دماغ کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ اپنے گھر میں بھی پھر نہیں بیٹھ سکے گا فوری طور پر آپ کے پاس حاضر ہونا چاہے گا تو اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو میری طرف سے اس کی اجازت بھی عام ہے کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویٹس ایپ ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ